بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلٹ فارم ہے میں تاریخ مطین ہوں یہ جو ویڈیو ہے اس کو آخر تک دیکھئے گا کچھ بہت اہم چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں علی بلال زلے شاہ کا جو قتل ہوا اس قتل کے بعد یہ جو طاقتور ہیں ان کا ایک رویہ ہم نے دیکھا ہے نگرہ حکومت ہے پولس ہے فستائیت کا مظاہرہ ان کی جانب سے کیا گیا وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن جیو نیوز پاکستان کا نام سب سے بڑا میڈیا جسے ماسس کی بات کرنی چاہیے کیونکہ آپ ماس میڈیا ہیں اس نے جس رویہ کا بے شرمی کا مظاہرہ کیا ہے وہ سب سے پہلے مجھ آپ کے سامنے رکھنا ہے یہ ٹویٹ دیکھئے یہ جو آپ امیج دیکھ رہے ہیں عمران خان کا ایک اور جھوٹ پکڑا گیا اور جیو نے یہ ویڈیو پوسٹ کی ہوئی تھی اس ویڈیو کو جیو نیوز نے اب ڈیلیٹ کر دیا ہے اپنے اس ٹویٹ کو جیو نیوز نے ٹویٹر سے ڈیلیٹ کر دیا ہے بے شرم ترین لوگ انہیں اتنا حساس نہیں ہے کہ ایک شخص جو ڈیفرنٹلی ایبلڈ تھا ظلیشہ مار دیا گیا تشدد سے مار دیا گیا اس کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں ثابت ہو گیا اس کے بھی جسم کی نازک آزا پہ تشدد کیا گیا ہے ان طاقتور لوگوں کی جانب سے اسے ایک جو گاڑی کالاوی کو چھوڑ کر گیا ہے اس کو دیکھ کر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ چھوڑنے والے کون تھے میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا جیو نیوز کی سرکت پہ کہ شرمناک ہے ان لوگوں کا یہ رویہ حامد میر نے خود ایک ٹویٹ کر کے جیو کا سب سے بڑا نام حامد میر یہ بتا دیا کہ وہ کارکن سامنے آ گیا جس نے یہ ویڈیو بنائی تھی زہیب کازبی پی این این کا وہ رپورٹر جس نے ویڈیو بنائی تھی زلے شاہ کو نیچے کھڑے ہو کر گاڑی میں بیٹھا وہ زلے شاہ اس کو شوٹ کیا تو وہاں اس سے بات کی تھی اس کے باوجود بھی یہ لوگ عمران خان کا ایک اور جھوٹ پکڑا گیا بار بار اسی طرح سے کرتے ہیں ایک آدمی مر گیا اور یہ جھوٹ پھیلا رہے تھے بیٹھ کر دنیا بھر میں یہ ہوتے نا یوکے میں ان لوگوں کی ایسی کی تیسیہ کر دی جاتی بے شرم ترین لوگ اس کے بعد انہوں نے یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا خبر ڈیلیٹ کر دی میں نے پھر لوگوں سے مانگا کیا لوگوں نے سکرین شاٹ لیا ہوئے مجھے بہت سے لوگوں نے میرا ٹویٹ بھی واپس جیو نیوز کا یہ جھوٹ واپس کیا تو یہ لوگ ایک بار پھر یہ حرکت کر کے بیٹھ گئے ہیں اور شرمانی چاہیے ایک آدمی کی موت کے بعد جس طرح کہ انہوں نے صحافت کی ہے شریفوں کا لیپ ڈاغ جیو نیوز جس طرح کہ کام کر رہا ہے شرمانی چاہیے اور ان کا بوائکورٹ ہونا چاہیے کم از کم دوسرا میں آپ سے ارس کروں زبان پارک ایک بار پھر میدان جنگ بننے کو ہے اس بات کی تیاری نظر آ رہی ہے لیکن اس سے پہلے یہ دیکھی کہ زہیب کازمی جن کے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جنہوں نے زلے شاہ کو کور کیا تھا وہاں پر شوٹ کیا تھا خود ویڈیو بنائی تھی ان کے ساتھ کیا ہوا ایک تو پی این این نے یہ خبر دی پی این این بھی اگری کام کر رہے جیو نیوز تو سوچے کہ پی این این اس اصد کھوکھر کا چینل ہے جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر دوسری طرف چلا گیا اس چینل کا مالک وہ چینل خبر دے رہا ہے عمران میر صاحب نے جو چینل کے ہیڈیں بڑی حمد سے کام لیا بڑا دباؤ تھا لیکن پی این این نے خبر دی اور اس کے بعد کیا ہوا رات جب زہیب اپنے گھر جا رہا تھا تو زہیب کے پیچھے لوگ آئے زہیب کو ڈرانے دھمکانے کہ یہ خبر روک دی جائے یہ سلسلہ روک دیا جائے اس کا پیچھا کیا گیا زہیب نے خود یہ ریپورٹ کیا ایک ون ٹو فائیو موٹر سائیکل تھی اس پہ ہیلمٹ پہنے ہوئے لوگ ماسک پہنے ہوئے لوگ اور ایک پرانی سلور کلر کی ہائلکس گاڑی انہوں نے ریپورٹر کا گھر تک پیچھا کیا اس کو بھی ڈرائیا دھمکایا جا رہا ہے لیکن پی این این نے عمران میر نے زہیب قاظمی نے خاص طور پر بڑی حمد سے اس تمام معاملے میں کام لیا ہے لوگ اب بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس نگرہ حکومت کے محسن نقوی کے لوگ یہ کام کر رہے ہیں حکومت کے دوست یہ کام کر رہے ہیں اس کے بعد زمان پارک میں آج پھر ایک بار ایک سین کریئٹ ہو سکتا ہے کیونکہ گرفتاری کے وارنٹ لے کر کوئٹا کی ٹیم پہنچ گئی ہے ایک ڈی ایس پیس میں شامل ہے ایک ایس پیس میں شامل ہے دو سب انسپیکٹرز شامل ہیں دو گارڈز ہیں ایک ڈرائیور ہے ظاہر ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اتنی تعداد میں نہیں ہیں کہ یہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں موجود ڈھائی تین ہزار کارکنوں سے جو ہر وقت موجود ہیں اور اب بڑھتے جا رہے ہیں ان سے نمٹ سکیں تو اب لاہور کی جو پنجاب پولس کی انٹی رائٹ فورس ہے اس کے تیرہ سو اہلکار جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کر دیئے گئے ہیں سی سی پیو لاہور بلال صدیق کمیانہ اطلاعات کے مطابق اس معاملے میں کوئٹا کی اس ٹیم کے ساتھ اس نگرہ حکومت کے احکامات کے تحت اور لندن سے احکامات آ رہے ہیں ان کے تحت مکمل طور پر کام کر رہے ہیں زمان پارک میں خطر آج پھر یہ ہے کہ ایک بار پھر وہاں میدان جنگ کیسی صورتحال کسی وقت ہو سکتی ہے آپ جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کموبیش ایک بجے سے کچھ پہلے کا وقت ہے لیکن سین ہو سکتا ہے اراؤنڈ دو ڈھائی تین بجے کے آس پاس وہاں پر ممکن ہے کہ اس سے پہلے ہو جائے لیکن یہ سچویشن بہت زیادہ پوسیبل ہے اس کے بعد وزیر دفاع خاجہ آصف صاحب کا معاملہ خاجہ آصف صاحب نے کیا کیا ہے ایک بیان تھا اس بیان کے بعد شہباز گل پر غداری کا پڑچا ہوا جو وہ مسلسل کہتے تھے اسماعیل گل کی اولاد غدار نہیں ہے اپنے بارے میں بتاتے تھے اپنے خاندان کا بیک گراؤن بتاتے تھے قیام پاکستان کے وقت سے ان کے خاندان نے جو مشکلات اٹھائیں ان کے بارے میں بتاتے ہوئے مسلسل عبدی دورتیں بتا رہے تھے کہ مجھے الٹا کر کے مارا گیا جسم کے نازو خصوں پر کرنٹ لگایا گیا میرے جبرے کی ہڈی توڑ دی گئی شہباز گل نے یہ تمام باتیں بتائی تھی شہباز گل نے جو مقدمہ ہوا کہ ای آر وائی پر تقریر کی تھی اور لطیفہ کیا تھا پولیس نے یہ بتایا کہ ہم نے شہباز گل کا جو گلبرگ میں اسلامباد میں فارم ہاؤسے وہاں سے ایک علماری سے بیٹھ کے سامنے وہاں سے باقاعدہ تحریر کیا وہ بیان نکالی وہ بنا نہیں ہے گھر وہ گری سٹرکچر دیں میں بہت پہلے ویڈیو میں دکھا چکا ہوں آپ کو تمام چیزیں ویڈیو میں دکھا چکا ہوں اب کیا ہوا ہے اب یہاں پر یہ خاجہ عاصف صاحب نے شہزیب خان زادہ کے پرگرام میں گفتگو کی ہے جو شہباز گل نے گفتگو کی تھی کموں بیش وہی گفتگو میں نے اسی لیے ٹویٹ کر کے ڈی جی آئیس پی آر صاحب سے سوال کیا کہ شہباز گل کی گفتگو میں اور خاجہ عاصف کی گفتگو میں کیا فرق ہے یہ صرف میں نہیں ہر پاکستانی جاننا چاہتا ہے خاجہ عاصف صاحب نے کیا کہا شہباز گل کی گفتگو سے بالکل مشابہت رکھتا ہو بیان شہزیب خان زادہ کے شومے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی فوجی پابند نہیں ہے کہ غیر قانونی احکامات کو مانے یہ جو مریم بی بی نے فیض حمید کے بارے میں کہا اور فیض حمید نے کہا کہ آپ مجھ پر اگر بات کر رہی ہیں تو جنرل باجوا میرے باس تھے اور جس وقت کیا بات کریں اس وقت تو میں ڈی جی آئی سائی بھی نہیں تھا میں ڈی جی سی تھا یہ تو انہوں نے خود کامران خان صاحب کو میسج کر کے بتایا مریم بی بی نے جو انٹریویو دیا تھا اس انٹریویو کے بعد یہ ہوئی ہیں باتیں اور رانہ سنہ اللہو یا خاجہ عاصف ہوں یہ کہہ رہے گے فیض حمید کے خلاف اب تحقیقات ہوں گے چیزیں سامنے آئیں گی اور فیض حمید کے اس رد عمل پر خاجہ عاصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی فوجی پابند نہیں ہے کہ غیر قانونی حکامات کو مانے تو شہباز گل نے کیا کہا تھا شہباز گل نے بھی یہی بات کی تھی اور یہ بات شہباز گل نے یا خاجہ عاصف نے نہیں کی قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ ان کا بھی یہی فرمان تھا کہ ہمارے ہاں جو سرکاری ملازمین ہیں وہ تمام قانونی حکامات کو ماننے کے بابند ہوں گے اب جب یہ خاجہ عاصف کہہ رہے ہیں تو خاجہ عاصف پر غداری کا مقدمہ ہوگا خاجہ عاصف پر بغاوت کا مقدمہ ہوگا خاجہ عاصف کو الٹا لٹکا کر کرنٹ لگا کر جسم کے نازک حصوں پر جبرے کی ہڈی توڑ کر کیا ان تمام نتائج سے گزرنا ہوگا ان تمام مراحل سے گزرنا ہوگا اب فاجہ پاکستان کے خلاف خاجہ عاصف بھی اسی طرح سے کیا رینکس اینڈ فائلز میں یہ بے چینی پھیلانا وہاں پر دسکمفرٹ پیدا کر رہے ہیں یہ خاجہ عاصف سامنے ہی کر رہے ہیں یہ سچویشن تو ہے یہ تو بالکل ویسا ہی بیان ہے جو شہباز گل نے دیتا ہے شہباز گل نے تو اپنے اس بیان میں فوج کا لفظ فوجی کا لفظ آرمی کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا یہاں تو خاجہ عاصف کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی فوجی پابند نہیں ہے کہ غیر قانونی احکامات کو مانے اور یہ کون ہیں یہ آپ کے وزیر دفاع ہیں وہ محکمہ خود ان کے انڈر ہے جس کی یہ بات کر رہے ہیں تو شہباز گل کی طرح خاجہ عاصف بھی کیا ویسے ہی نتائج بھکتیں گے لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سبق سیکھ رہی ہے وہ مسلسل ایسے مراحل سے گزر رہی ہے جن میں آپ پاکستان تحریک انصاف کی ایسی کی تیسی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کے علامہ میں آپ سے ارز کروں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جن کے بانے میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہماری بیسٹ پلئر نے پاکستان تحریک انصاف کی بیسٹ پلئر نے انہوں نے ایک انٹرویو دیا عادل شہزیب صاحب کو اور ان کو انٹرویو دیتے ہوئے مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب وہ نائب کسٹڈی میں تھے تو انہیں کچھ دیا گیا یہ مریم نواز شریف نے کہا سامنے بیٹھے عادل شہزیب نے کہا زہر دیا گیا پوائزن کیا گیا کہلنے کی ہاں عمران خان اس میں ملوظ تھا میاں نواز شریف صاحب کو مریم نواز شریف کے مطابق زہر دیا گیا عمران خان ملوظ تھا تو جو لوگ زہر دے رہے ہیں وہ میاں نواز شریف کی خیر تو نہیں چاہتے وہ میاں نواز شریف کی زندگی تو نہیں چاہتے اگر مریم نواز کی بات درست من لی جائے اگلی جملے میں مریم کیا کہتی ہیں اور پھر جب میاں نواز شریف کی طبیعت بگڑی ان کی ہاتھ پاؤں پھول گئے جنہوں نے زہر دیا تھا طبیعت بگڑنے پر ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے میں حیران ہوں ان خاتون کے دماغ میں کچھ ہے بھی کہ نہیں ایک آدمی کو زہر دیا گیا زہر دینے والے بقاعدہ پلاننگ کر رہے تھے کہ راستے سے ہٹا دیا جائے اور طبیعت بگڑنے پر ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے انہوں نے کہا یہ ہمارے گلے پر جاگا اس کو ملک سے نکال دوں اس طرح کے بیانات دے رہی ہیں خاتون اسی طرح سے اسی انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ عمران خان کی مقبولیت ایک سٹھ فیصد ہے آپ لوگوں کی بہت نیچے ہے تو کیا کہنے لگی کہنے لگی کہ آپ مقبولیت دیکھئے میری بھی شہباز کی بھی نواز کی بھی اور نمبر ملالیں سو سے اوپر چلے گئے آپ لوگ نمبر ملالیں سو سے اوپر چلے گئے آپ دھنے آپ مطلب آپ مہا پرش یہ ان لوگوں کا کام ہے ویسے مریم نواز صاحبہ مہا پرش تو نہیں خیر وہ ہندی کا گھر دیکھیں تو ناری ہیں لیکن بہرحال کمال کام کمال کیا گیا ہے مریم نواز شیف صاحبہ کی جانب سے ایسے ہی انہوں نے ایک اور امار مسعود صاحب کو جو انٹرویو دیا اس میں کہنے لگی کہ میں فکشن پڑھتی ہوں تاریخ جس میں ہوتی ہے مطلب خیالات پر میں اپنی تاریخ پڑھتی ہیں ان سے باقاعدہ باقاعدہ پلانٹڈ قسم کا سوال تھا کتابیں کونسی پسند ہیں تو انہوں نے کچھ رائٹرز کے نام گنوایا وہ نام بھی غلط گنوا رہی تھی تلفز ان کو درست سے نہیں آتا تھا لیکن تاریخ فکشن مجھے پسند ہے میں تاریخ پڑھتی ہوں ایسا فکشن جو تاریخ مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ خاتون جو ہیں اب اکثر اپنے والد کے بارے میں مسلسل ایسی باتیں کرتی ہیں کہ والد کی ایسی کی تیسی ہو لیڈر سامنے سے لیڈ کرتا ہے لیڈر بھاگتا نہیں ہے کہاں ہیں آپ کے والد لیڈر چھپتا نہیں ہے نواز شریف سے بہدوری سیکھ لو نواز شریف سے حمد ادھار لے لو عمران خان کو یہ مشورے دیتی ہیں کہاں ہیں آپ کے اببہ جو بہدوری دکھا رہے ہیں عدالتیں بلا رہی ہیں ابسکونڈر بھگوڑا کہہ دیا گیا آپ کے اببہ کو لیکن نہیں جاری ہے ان کا وہ سلسلہ مسلسل اٹلیسٹ جو ہونا چاہیے اب اس معاملے میں میں اس ویڈیو کو سمیٹ ہوں یہاں پر زل شاہ کے قتل میں منیمم یہ ہونا چاہیے کہ موسن نقوی کی حکومت نگرہ حکومت عدالت فارغ کرے عدالت اس معاملے میں انصاف دے قاضی فائز جیسا صاحب نے بھی اس سلسلے میں اب چیف جیسا صاحب کو لکھ دیا ہے قاضی فائز جیسا صاحب عام طور پر چیف جیسا صاحب کو لکھتے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں شامل کیا گیا بینچ بنایا گیا مجھے نظرانداز کیا جا رہا ہے یا یہ کہ یہ کیسا ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے وہ چیف جیسا صاحب کو یہ ذمہ داریاں یاد دل آ رہی ہوتے ہیں ان کے کام کرنے کا طریقہ لیکن اس معاملے میں انہوں نے بھی لکھ دیا ہے اب عدالت موسن نقوی کی حکومت کو جو فستائیت پر مبنی انتہائی فستائیت پر مبنی حکومت ہے کم اس کم فارغ کرے اور موسن نقوی کو آمیر میر کو جس طرح کے لوگوں نے بیانات دیئے ہیں یہ تو بقاعدہ طور پر بلوث نظر آ رہے ہیں ان سے تفتیش کی جائے اور ان لوگوں کو اس کا نتیجہ بھکتنا چاہیے پھر یہاں سے آگے لیڈ ملے گی کہ کس کے کہنے پر یہ تمام چیزیں کی گئیں تھیں پچیس مئی ایک بار پھر دہر آیا گیا سانے ہے مورڈل ٹاؤن ایک بار پھر دہر آیا گیا اور یہ لوگ ابھی بھی سبق سیکھنے کو تیار نہیں ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں